پاکستان میں ایک ہزار سال پرانے ہندو مندر کو پھر سے کھولا گیا ہے جو کی بہتر سال سے بند پڑا تھا لیکن ستائیس سال پہلے کچھ شرد دھالو بھی یہاں کبھی کبھی آ جائے کرتے تھے پاکستان کے لوکل نیوز چینل ساما ٹی وی کے انصار بھارت میں باوری مسجد کو گرائے جانے کے ویرود میں انیس سو باڑھوے میں بھیڑ نے اس مندر کا کچھ حصہ شرطی گرست کر دیا تھا جس کے بعد سے سیالکوٹ پاکستان کے ہندووں نے یہاں آنا بند کر دیا تھا لیکن پاکستان کے پردھار مندری عمران خان نے اسے پھر سے کھولنے کا فیصلہ لیا ہے ایک ہزار سال پہلے یہ شاوالہ تیجہ مندر سردار تیجہ سنگھ نے بنوایا تھا آزادی کے بعد پہلی بار اسے عام لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے سوطروں کے مطابق اس مندر میں بھارت سے لے جا کر مورتیاں لگائی جائیں گی اس مندر کو پورے ہندو رتی رواج کے ساتھ کھولا گیا ہے اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگائے گئے اس مندر کو کھولنے کے پہل پاکستان میں ایویکیو ٹرسٹ پروپرٹی بورڈ نے کی ہے چھیتر کے ڈپٹی کمیشنر بلال حیدر نے کہا ہے کہ اس کی انمانت لگت لگانے کے بعد اس کی منٹیننس کا کام شروع کیا جائے گا پاکستان کے لوکل نیوز چینل کے مطابق لوگوں نے پاکستان میں موجودہ سرکار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب سبیہ ہندوؤں کو یہاں آنے جانے کی اجازت ہے دانیوز باسکٹ کے لیے اکرم خان